دوہزار اٹھارہ ہو سکتا ہے سن دوہزار اٹھارہ زائرے کے الیکشنئیر تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری ہپننگز تھی جس کے براہ راست پاسکستان کے ملکی معیشت کے اوپر اس کے اثرات پڑے اور یقینی طور سے اس دوہزار اٹھارہ کو پاکستان کی معاشی اعتبار سے ہم ایک کڑا سال جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور آگے آنے والا وقت بھی انتہائی کڑا ہو سکتا ہے جن اس کے بعد کچھ ریلیف کی بھی باتیں ہوں گی آج ہمیں جوائن کیا ہے واشی تجزیہ کار خورم شہزاد اس وقت کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے خورم شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت دوہزار اٹھارہ اور زائرے کے جو کہا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک بہت ایک پرابلیمٹک سال جو ہے وہ ثابت ہوا پہلے تھوڑا سا ایک اجمالی جائزہ جو ہے دوہزار اٹھارہ کا لیجئے گا خورم شہزاد صاحب جی دیکھیں اوور آل جو دوہزار اٹھارہ رہا کافی تربلنٹ یہ رہا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور اس میں اگر گلوبل سنیاریو دیکھیں تو اس میں چائنہ اور یو ایس کی ٹریڈ وار ہوئی کچھ یورپین ممالک میں کچھ اپرائزنگز ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اور آل فائنشل ٹائٹننگ ہوئی ہے تو یہ تین بڑے ریزنز سے جس کی وجہ سے گلوبل ایکنومک گروت جو ہے انہوں سے پچھلے سال کمپرومائز رہی ہے بلکہ اب دوہزار انیس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس سال میں یہ بہت ایک کرٹیکل یور ہوگا جس میں ریسیشن پرڈکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آفٹر تین یورز جو لاس ریسیشن تھا گریٹ ریسیشن جسے کہا جاتا ہے دوہزار آٹھ کا اس کے بعد دوہزار انیس کو کہا جا رہا ہے کہ بکاوز آف دس ٹریڈ وار جو یو ایس کی اور چائنا کے دریوان جلتی رہی ہے اور اب جو ہے اس میں تقریباً پانس سو بلین ڈالر سے زیادہ کا اس کو کانٹم ہو گیا ہے جو کہ ڈیوٹیز این ٹیریفز جو ہے وہ انپوس کر کیے ہیں یو ایس نے اور کرنے بھی جا رہا ہے اس کی وجہ سے یو ایس تو ایک طرف جو ہے گرو کرتا آیا ہے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹیبلیٹی آئی ہے بٹ اوورال دنیا میں بہت زیادہ ایک طرح سے ببال آیا ہے اس میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جب سے یہ ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے اس میں امرجنگ مارکٹس کی جو کرنسیز ہیں وہ آلماس کریش کر گئی ہیں اور پاکستان اس کانٹیکس میں بہت زیادہ ریلیٹیبلی جو ہے وہ بہتر رہا ہے اور اگر پاکستان کی صرف بات کریں پاکستان میں بہت بڑی ٹرانزیشن ہوئی ہے پولٹیکل فرنٹ پہ ایک گورنمنٹ سے ایک ایک ڈیمارکٹک گورنمنٹ سے دوسری ڈیمارکٹک گورنمنٹ آئی اور ایک تبدیلی کا جو نعرہ کہتے ہیں وہ شروع ہوا اور اس کے بعد سو دن میں کس طرح سے پرفارمنس ہوئی اوورال مارکٹس پہ بھی جو اس کا امپیکٹ آیا وہ آپ نے دیکھا کہ مارکٹ نے ٹونٹی فائی پسنٹ ٹونٹی سکس پسنٹ رفلی جو ہے وہ ڈالر ٹرنز میں ڈکلائن دکھایا اور تقریبا آٹھ سو آٹھ پسنٹ جو ہے وہ روپی ٹرم میں ڈکلائن دکھایا تو اوورال پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت ٹرولینٹ یئر رہا ہے اور اب یہ کہا جا رہا کہ دوزار انیس زیادہ چیلنجنگ جو ہے وہ یئر ہو سکتا ہے پیور اکنومک ڈیسیشنز کے اوپر پولٹیکلی ہم کمپرومائز کرتی ہیں یہ پچھلے ڈیکٹ سے ہم دیکھے چلے آئے ہیں خنم شہزاد صاحب جو ابھی مفتا صاحب کے بجٹ کی بات ہوئی اس میں تقریبا ایک سو پچاس ارب روپے کا جو ہے وہ ریلیکسیشن تھا انڈیویجنل ٹیکس پیئرز کے حوالے سے اور پھر اور بھی ریلیکسیشنز آرے کے الیکشنیر تھا تو یہ جو پاکستان میں ایک روش ہے کہ جو ہمارے اکنومکل ڈیسیشنز ہیں ایکانومی کے جو ہم لینا چاہیے تھے پولٹیکلی اس کے اوپر ہم کمپرومائز کرتے ہیں ابھی بھی پی آئی اے کی کیس میں دیکھ لیں آپ اور سٹیل مل کی کیس میں دیکھ لیں اس کو کتنا یہ زہر قاتل ہے ہمارے معاشرے کے لیے ہماری ایکانومی کے لیے ایپسلوٹلی جی آپ نے جو ہے بلکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو چھیڑا ہے جو کہ ایکچلی ہمارا جو ہے وہ ایشو ہے اور اس میں پولٹیکل ان اکنومک جو منیجمنٹ ہے اس میں ہمیں ایک بیلنس کریٹ نہیں کر پائے انفورچنٹلی او دی لاس اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پولٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے یا پھر پولٹیکل گینز کی بات ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایکنومک مینجمنٹ کو یا ایفیشنٹ ایکنومک مینجمنٹ کو پولیسی کنسسٹنسی کو جو ہے وہ اس کو سپرسیٹ کرتے ہیں پولٹیکل گینز کو تو یہ بڑا انفورچنٹی ایشو رہا ہے لیکن دیکھیں ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں کہ سلوشن کیا ہو سکتے ہیں کہ پھران صاحب نے کہا کہ ہم ان انسٹیوشنز کو یا انسٹیوشن صاحب رہے نہیں اس طرح سے ان کو کب تک ہم بیل آؤٹ کرتے رہیں گے کب تک ہم یا تو ٹرنراؤن نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی سٹرائٹیجی ہو جس سے ہمارا جو ڈرین ہے فسکل پہ ڈرین ہے آپ یہ دیکھیں کہ نمبر کے پر بات کر رہے ہیں تو رفلی کو پانچ سو سے چھ سو بلین روپیز ہر سال اپنے پچھلے پہ پانچ چھ سالوں میں اس پر ڈرین ہوا ہے ان فاکت لاسٹ ٹین لیئرز کی بات کریں تو اس سے بھی زیادہ ہے وہ تو ان فرچنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آل پریسیز نیچے آتی ہے تو پی آئی اے کو تھوڑا سا سپورٹ مل جاتی ہے یا پھر پاکستان سٹیل کو ایک پیکٹ پھر چل پڑتی ہے تھوڑی سی لیکن اب تو بلکل ہی بند ہو چکی آلموسٹ جو دوہزار پندرہ سے پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ بند ہے اس کا فرنسٹ ہے وہ بند ہے جون دوہزار پندرہ سے اب دیکھیں اب کیا ہوا ہے کہ اب اس گورمٹ نے جو ہے ایک ٹیم بنائی ہے پی ایس ایم کے لیے اور خاص کا پریوٹائزیشن جو ہے وہاں پہ جو یہ جو کی آئی انٹیٹیز ہیں جن کا میجر امپیکٹ ہے آپ کے فسکل پہ یعنی کہ اگر فسکل پہ آپ کا سات سو چیسو سے سات سو بلین ہر سال رک جائے تو وہ آپ کا کہاں کا ڈائیوٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کے بیسکس ہیں ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے سیکیورٹی ہے اس طرف آپ جو ہے وہ ڈائیوٹ کر سکتے ہیں اگر ان انٹیٹیز کو ٹھیک کر لیں یا پریوڈائز کر لیں لاس گورمٹ کے اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک گراؤنڈ سیٹ کیا جو جو گراؤنڈ ورک تھا وہ ہوا ایڈوائزرز آئے میں خود اسیلسییٹڈ رہا ہوں اس لئے میں یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہر چیز ہوئی لیکن ایونچولی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی پورٹیکل ایشوز اگین بیچ میں آگئے اس گورمٹ کا یہ ہے کہ اس گورمٹ کا بلینگنس تو ہے اور شروع بھی ہو گئی یہ گورمٹ لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنا جلدی اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کتنا جلدی سٹیٹیجکلی اس کو اگزیکیوٹ کرتے ہیں اور خاص کر ابھی جو پی آئے کی بات ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آل پیسے نیچے آئیں تھوڑی بریدنگ سپیس تو ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی مانیجمنٹ اگر آئی ہے نئے جو ہے آپ کے لیڈر آئے ہیں جو سی او ہیں نئے آئے ہیں ان کو ایک ٹائم دیا جائے ان کو ایک اماؤنٹ دی جائے اس کے بعد ترن آؤنٹ کیا جائے اگر نہیں ہوتا تو اس کا حل ایک کر لیا جائے ان حکومتوں کا ظاہر ہے کہ یہ تیسری گورنمنٹ ہوگی اور تیسری گورنمنٹ میں بھی ہم کوئی کسی کنکلزن کے اوپر نہیں پہنچیں گے ہماری لاس میکنگ انٹیٹیز کے حوالے سے